اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم گوالیار کے شندے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرے گے جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیوز میں اندور کے ہولکر اور ناکپور کے وصلے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی مہارسٹر میں انہیں شندے کہا جاتا ہے لیکن دیگر علاقوں میں انہیں سندیہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ سندیہ اور شندے ایک ہی ہے لیکن ان کا علاقوں کے اعتبار سے پرنانوسیشن یا تلفز الگ الگ کیا جاتا ہے اسے سندیہ ڈائنسٹی بھی کہتے ہیں یہ کمبی نزاد ہندو مہاراڈا خاندان ہیں جس نے گوالیار کے سابقہ ریاست پر حکومت کی تھی اس کی بنیاد رانو جی شندے نے رکھی تھی جس نے پیشوا باجرہ اول کے ذاتی خادیم کے طور پر اپنی شروعات کی تھی اب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے آگے بڑھا خاندان اور کیسے یہ ایک حکومت بنی رانو جی اور اس کی اولاد نے اپنے حریف ہولکر کے ساتھ اٹھرہوی صدی کے دوران شمالی ہندوستان میں مراتھا وروج کے دوران ایک اہم کردار ادا کیا ریاست گوالیار ونیسوی اور بیسوی صدی کے دوران برطانوی راج کے تیاتے ایک شاہی ریاست تھی ونیسو سیتالیس میں ہندوستان کی آزادی کے بعد یہ خاندان کے کئی افراد ہندوستانی سیاست میں شامل ہو گئے شندے خاندان نے بہمنی سلاتین کے تحت شیلدار ہڑ سوار کے طور پر کام کیا تھا اور ریاست کے معاملات میں اہم کردار ادا کرنے لگے تھے بڑے باجی راؤں نے شمالی بھارت میں رانو جی شندے کو ان کی صلاحیتوں اور کاموں کی وجہ سے اور ان کے فرائز کو ادا کرنے کی اور ذمہ دارانہ انداز کو دیکھ کر انہیں سردار مقرر کر دیا رانو جی کی موت کے بعد ان کے بیٹو جائے اپا دتا جی اور مہاد جی نے اپنی بہادری سے مراتو کے اقتدار کو مضبوط کیا مہدورہ پیشوہ نے شندے خاندان کی سرداری مہاد جی شندے کو دے دی مہاد جی شندے نے فرانسیسی فوجی ماہر ڈبائین کی رہنمائی میں اپنی فوج کی تربیت کی اور توپ خانہ سلیکے سے ترتی بیا مہاد جی شندے ایک بہادر اور ماہر سفارتکارات انسان تھے ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں تھی انہوں نے فوج کو منظم کیا اور اس فوج کے ذریعے سے روحیلوں جاتوں اور راجپتوں کو اور بندلوں کو شکست دے دی پانی پت کی جنگ کے بعد مراتا قوت کو کمزور دیکھ کر انگریزوں نے دہلی کی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا انہوں نے صوبہ بنگال کے سویل معاملات کے اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لئے ان کی خواہش تھی کہ دہلی کے حالات کو اپنے قابو میں کر لے ان مخالف اور ناسازگار حالات میں مہاد جی شندے نے انگریزوں کو شکست دے کر بادشاہ کو دوبارہ دہلی کے تخت پر بٹھا دیا موسیقی